آگے بڑھتے ہیں یو پی کی پورو بخیمتری اور مائی وطین شنیوار کو بریلی کے پنسی لگر گراؤنڈ میں ریلی کرتے ہوئے ویروڈھیوں پر جم کا نشانہ سادہ مائی وطین سپاہ کانگریز گھر بندل اور بی جے پی کو ووٹ نہ دینے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ سپاہ سرکار میں پردیش پر جنگل راج قائم ہے انہوں نے کہا کہ پی امودی کے لگ بھگ پونے تین سال کے کارکال کے دوران لیے گئے فیصلوں کی وجہ سے پردیش کا مجدور کسان غریبوں میں کافی گصہ ہے اسی وجہ سے وہ یو پی میں کسی سی ایم امودوار کو نہیں اتا رہی ہیں کانگریز پر انہوں نے کہا کہ پارٹی نے آزادی کے بعد یو پی میں لگ بک سی پیس ورشور کے اندر میں چون سالوں تک راج کیا ہے اب یہ پارٹی اپنے اصولوں کو تاک پر رکھ کر عراجل بھشت پارٹی سپاہ کے ساتھ گند بندن کر کے چناب دل گئی ہے انہوں نے کہا کہ اب جنٹا کو فیصلہ لینا ہے کیا وہ اب داگی بھشت پارٹی کو ووڈ دیں گے یا ایسی پارٹی کو ووڈ دیں گے جو پوری طرح سے بیداغ ہے بس طرح سپریم عائبتی نے ریلی میں آگے کہا کہ مزفر نگر دادری آدھی میں وارداتی ہوئی کہ اندر میں بی جے پی کے سرکار بنے گی تو سو دنوں میں کالا دھن دیش ملا جائے گا سب ہی کو پندرہ پندرہ لاکھ خاتے میں دیے جائیں گے پر ایسا کچھ نہیں ہوا پاسیوں کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اتر پردیش میں چپا کے لگ بھگ پانچ برسوں کے اور کیندر میں بی جیتے ہیں یہ پردھان منٹری سلی نارندر موڈی کے لگ بھگ کونے تین برسوں کے کارے کار کے دوران یہاں ان دونوں ہی سرکاروں کی خاص کر گریب ڈالی ڈھشڑے ڈالپسنچر ایون کسان مزدور کرمچاری ویپارے آدھی بیروڈی گلت نکیوں ویہ گلت کارے کلاپوں کے کارے اب یہاں پردیش کی لگ بھگ بائیس کروڑ جنتہ میں جو جبردست ناراج دیوے اکروش ویابت ہے رکھ کسی سے چھپاوالے خاتیا اپرہن 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 بھنڈا ٹیس سرے آم بھنڈا گردی جمینوں پر جبنن اوید کبزیں تتا سمپردائید دنگیں ویہاں تناب آدھی کی گھٹنائیں کافی شرم سمہ پریب ہوتے رہے ہیں اور اس دوران اور چناب کے دوران بھی اس سمیت چناب چبرہ ہے اور چناب کے دوران بھی یہ گھٹنائیں ابھی تک بھی لگاتار ہو رہی ہیں اور یہی مکھے کارن ہے کہ یہاں خاص کر مجھفن اگر سہی پورے پردیس میں بڑے پیمانک پر دکار توڑ سمپردائید دنگیں ویہاں تناب آدھی کی بارداتے ہو دادری کی اتی دردناک گھٹنا گھٹی مکرہ میں جمین عوید کفجے تو لے کر کھونی سنگھر سوار جس میں ایک پلیس عدیقاری تک کی بھی جان چلی گئی بلین سر کا اتی سردناک بالاکار کانڈ ہوا اس پرکار سے سپا سرکار میں یہاں ہر طرف اور سرکشہ میں آتن کا محولی ہاں ہیرا ہے اس کے ساتھ ہی دکار کے کاریے بھی عدیقانس یہاں آدھی ادھورے ہی کیے جاتے رہے ہیں جن کے پرچار پرشار پر پردیس کی جنتہ کا سرکاری کروڑوں اربورپیا اکیلے یا میڈیا میں ہی کافی بے دربی سے خرچ کر دیا گیا ہے جبکہ اسی اپار دھن کو یہاں گریبوں کے ہیتوے کلیان کے کاریوں پر بھی خرچ کیا جا سکتا تھا اس کے علاوہ سپا سرکار میں بکاس و جنگی کے جو بھی تھوڑے بہت کاریے کیے گئے ہیں تو ان میں سے عدیقانس بڑے بڑے کاریوں کی شروعات بی ایس پی کی سرکار میں ہی کر دی گئے تھیں جس میں سے لکھنوں کی مہترپور نیٹرو ریل پر یوزنا وہ آگرا لکھنوں بلیا ایکسپریس ویپ پر یوزنا آدھی پر مخ ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ بی ایس پی کے انکو جنگیت کی یوزناوں کو تو برطمان سپا سرکار نے بہت چلاکی سے کیول ان کا نام بدل کر ہی چلایا ہوا ہے جس میں ان کی سماجوادی پینشن یوزنا خاص ہے جس کا پہلے موری نام مہا مایا گریب آرکھے مدد یوزنا تھا اس کے ساتھ ہی اس سپا سرکار میں خاص کر پردیش کے گریبوں مزدوروں کرمچاریوں کسانوں ویپاریوں وکیلوں چھاتروں ہواوں مہلاوں بجرگوں دلیتوں پشڑوں اب ہم آل پسنکہ سماج کے لوگوں کی بھی حالت یا ہر اس طرح پر کافی زیادہ خراب ویڈیلی بھی بنی رہی ہے جبکہ سرکاری ادھکاری تو جہاں تھوک کے بھام میں ہی بدلتے رہے ہیں اس پرکار سے کل ملا کر برطمان سفہ سرکار میں ان کا کام کم اور اپراد زیادہ ہی بولتا رہا ہے اور اب ان کو اس چنام میں اس کا جبردست مقصان بھی اٹھانا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ وہیں دوسری طرف سپانیتا سری ملائم سنج آدھ بیدی اپنے پتر مہو کی وجہ سے جس پرکار سے قدم قدم پر اپنے بھائی تو اس کا اب سپانی آدم وہیں ان کے کھینے کے لوگ اس چنام میں اندر اندر اکھلیس وہیں ان کے کھینے کے لوگوں کو ضرور مقصان پہنچائیں گے تو اس سے یہ سو بھادیتی ہے کہ اب سپا کے یہ دونوں کھینے اس چنام میں اندر اندر ایک دوسرے کے کھینے کے امیدواروں کو ہرانے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور پھر ان کا اپنا بیس بوٹ بھی دو خیموں میں بٹھ کے رہ جائے گا اور جب ایسے حالاتوں میں خاص کر پردیش کے الپ سنچ سماس کے لوگ اپنا جو بی بوٹ سپا کے امیدواروں کو دیتے ہیں تو پھر ان کا یہ بوٹ پوری طرح سے نہ کیول بیکار ہی چلا جائے گا بلکہ اس کا سیدھا فائدہ یا بیجتی کو نہیں پہنس سکتا ہے اس لیے اپنی سونے والے نقصان سے بچنے کے لیے ابو پردیش کے خواب کر الپ سنکت سماس کے لوگوں کو اپنا ایک طرفہ بوٹ سپا کو پاتھ ان کی افاظت کرنے کے ساتھ ان کے وکاس میں اتھان کا دی پورا دھیان لگتی ہے جس کا اپنا بیس بوٹ پوری طرح سے ایک جوٹ و مضبوط بھی ہے اور بیجی پی کو ہرانے کے لیے پوری طرح سے شکریے و ستت پر بھی ہے اور ان کا یہ بوٹ سپا جانے والا نہیں ہے اور اس بوٹ میں بی ایس بی بی بوٹ میں بی بوٹ جڑ جانے سے تب پھر بی جی پی کو جبر دست اوستان پہن جائے گا اور پھر بی جی پی یہاں پردیش کی ستتہ پر کسی بھی قیمت پر کابیج نہیں ہو سکتی ہے اور ویسے بھی کندر میں بی جی پی وی پردھان منطرے سری نریندر موڈی کی سرکار کے غلط نتیوں وی غلط کاری شہلی کے بارے میں یہ بات سر بیدیت ہے کہ انہوں نے سن 2014 میں لوگ سبا کے ہوئے آم چناؤں میں اکتر پردیش سہیت پورے دیش کی جنتا کو ان کے ہیتوے کلیان کے لیے جو اسنخے پرلوبن بھرے چناؤی وائدہ کیے تھے جس میں سے ان کا مکھے چناؤی وائدہ یہ تھا کہ کندر میں بی جی پی کی سرکار بنے پر کیول سو دنوں کے اندر ہوں آپ لوگ تو میں یہ بتانا چاہتے ہوں کہ جب دیش نے لوگ سبا کام چناؤ ہوا تھا سند عدد 14 میں تو بی جی پی اور ان کے پی ام پتھ کے امید وارش سبی نظر انگر بودی نے اتر پر دیش سہی پورے دیش کی جنتا کو اینکو پرلوبن بھرے چناؤی وائدہ کیے تھے ہر چیتر میں اور خاص کر جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے ان کے بوٹوں کو لینے کے لئے سب سے بڑا چناؤنی وائدہ یہ کیا تھا کہ جب کینگر میں بی جی سرکار بن جاتی ہیں تو تب کینگر کی سرکار سو دنوں کے اندر اندر یہ دنوں کی بات کرتے ہیں میں دنوں کی بات کی طرف نرنج موڈی نے یہ کہا تھا اپنی چناؤنی جن سبھاؤں میں پورے دیش کے اندر آت کے اُسر پر دیش میں لئے یہ کہا تھا کہ جب کینگر میں بی جی پی سرکار بن جاتی ہے تو بی جی پی سرکار تو سو دنوں کے اندر اندر اپنی دیش کا کالا دھن جو دیش میں جمع ہیں تو اُس کالے دھن کو سو دنوں کے اندر اندر اپنی دیش میں واپس لاکر اپنی دیش میں جو گریب لوگ ہیں تو پرتے گریب پریوار کے ہر گریب سردسے کو پندرہ سے بیس لاکھ روچے دیں جائیں گی یہ انہوں نے چناوی وائدہ کیا تھا وائدے بہت کیے تھے لیکن یہ ان کا مکھے چناوی وائدہ تھا میں اس چناوی جل سبا میں آپ سبھی لوگ سے پوچھنا چاہتی ہو خاص کر گریب لوگ سے پوچھنا چاہتی ہو کیا گریب کے خاتے میں ایک ارپا دی آج تک آپ کے خاتے میں آیا ہے میں سمجھتی نہیں آیا ہے اور اب اور اس سرکار کو بنی ہوئے کتنا سمیں ہو گیا ہے لگ بھگ تین سال اس سرکار کو بنی ہو گیا لگ بھگ تین سال اس سرکار کو بنی ہو گیا ہے لیکن آج تک ایک ارپا بھی گریب کے خاتے میں نہیں آیا ہے اور اس کو لے کر پورے دیش کی جنتہ ان سے بڑے پیمانے پر دکھی ہیں ان سے نراض ہیں اور اب ان کو یہ معلوم ہے کہ اتر پردیش سہیر تو پورے دیش میں تو پانچ راجیوں میں لدھان سبا کے عام چنام ہو رہے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اتر پردیش خاص دیش کو ضرور دے گی رہے ہیں اور